نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هدل للمتقین صدق اللہ العظیم یہ دوسری آیت مبارکہ ہم آج سبق نمبر گیارہ ہے حادی عشر الدرس الحادی عشر اس سبق میں ہم دوسری آیت مبارکہ یہ تلاوت کر رہے ہیں هدل للمتقین یہ آیت مبارکہ جملہ اسمیہ ہے اور قرآن کریم کی صفت ثانی ہے پہلے تھا یہ وہ کتاب ہے لاری بفی ایک صفت تھی اب صفت الثانی دوسری صفت اس کے اندر بیان فرمائی ہدل للمتقین اللہ اکبر یہ سراپہ ہدایت کا سامان ہے اس میں مسلسل ہدایت ہی ہدایت ہے للمتقین متقین لوگوں کے لئے اس میں یہ بھی جملہ اسمیہ ہے اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عربی گرامر کا اصول ارض کر رہے ہیں کہ عربی گرامر کا اصول آج اس میں اس آیت کے حوالے سے یہ ہے کہ آداد کے حوالے سے متقین جمع ہے واحد اس کا ہے متقی جمع ہے متقین آداد کے حوالے سے ہم طلبہ جانتے ہیں کہ جب ہم واحد اور جمع اور تصنیہ کی بات کریں گے تو واحد جب جمع کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس دو قسم کی جمع بنتی ہیں ایک واحد جب جمع بنتا ہے تو ہم اس کو جمع مکسر کہتے ہیں اور ایک واحد کو جب جمع بناتے ہیں تو اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں کہ اور جمع سالم کیا ہے چونکہ متقین جمع سالم ہے ہم اس میں آپ کو ارز کر رہے ہیں کہ اس میں واحد میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی آخر میں اس کے آخر میں دو علامات ہیں ان کا اضافہ کر دیا جاتا ہے یا وونون کا اضافہ کرتے ہیں جیسے مسلمون سے مسلمون یا یانون کا اضافہ کرتے ہیں جیسے متقی سے متقین ٹھیک ہے تو وونون اور یانون یہ علامات ہیں جمع سالم کی اس طرح مسلمون کافرون منافقون اور یانون کی بھی علامات ہیں کافرین مسلمین مشرقین منافقین تو وونون اور یانون جمع کی سالم کی علامات ہیں مذکر سالم کی تو اس لحاظ سے متقین جمع سالم ہے جمع مذکر سالم یہ عربی گرامر کا اصول تھا اور یہ ہماری کتاب کے سفر نمبر ستائیس پر جے قانون بیان ہوا ہے اب دوسری بات قرآن کریم اگر تے تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے یہاں چونکہ اللہ نے فرمائے حدن للمتقی دوسری آیت میں فرمائے حدن لناس تمام انسانوں کے لئے ہدایت تو فرق کیا ہوا بے شک بالعموم قرآن کریم کا چشمہ ہدایت کا رہنمائی کا گائیڈنس کا اور اویرنیس کا جو ایک چشمہ ہے وہ سب انسانوں کے لئے ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں مگر اس چشمہ آبی حیات سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں سمرنے والے کون ہیں اس کے خزانوں اور حکمت کے موتی کون چمتے ہیں جن کو روشنیاں نصیب ہوتی ہیں وہ اہلِ تقویٰ لوگ ہیں متقین ہیں پھل وہی پاتے ہیں اس لئے یہاں تخصیص کر دی گئی کہ یہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لئے نیکسٹ پوائنٹ تقویٰ کیا ہے متقین تقویٰ کے مالک ہوتے ہیں تو تقویٰ ہے کیا تقویٰ کا لفظی معنی ہے اپنی ذات کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے نقصان کا خطرہ ہو اندیشہ ہو شریعت اسلامیہ میں تقویٰ سے مراد اپنے آپ کو ہر گناہ سے ہمیشہ بچانا اللہ پاک کے حکم اور اس کی نافرمانی سے ہمیشہ بچنا اور اس میں پھر درجات ہیں اور تقویٰ ہی تمام عبادات کا مقصد ہے اللہ پاک نے جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایہنہ سعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتکون ساری عبادات دین کی جتنی بھی ہیں ان کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے اور اس تقویٰ کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب خاص اور قرب میں جگہ پاتا ہے اور اللہ کا محبوب بنتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لعلکم تتکون تاکہ تم صاحب تقویٰ بن سکو تو جو بھی زیادہ صاحب تقویٰ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراں مفہوم ہے حدن للمتقین یہ قرآن کریم سرہ پاہ ہدایت کا سامان ہے اس میں للمتقین متقی لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ فاہم اتا فرمائے آمین